آج ہم اس بات میں گفتگو کریں گے کہ سردیاں آ گئی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں سردیاں ابھی بھی انہوں نے قدم جمع ہوئے ہیں بلکہ یہ لگتا ہے کہ سردیاں بھی اور بڑھیں گے تو ایسے تمام مریض جو کہ باقیتی کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں واکنگ کرتے ہیں وہ دل کے مریض ہیں یہ نہیں ہیں رپیشہ کے مریض ہیں شگر کے مریض ہیں یا فالس کے مریض ہیں اور جن کو ایکسرسائز بتائی گئی ہے میں تو وہ کیا کرے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ ڈانس آپ سردیاں بہت آگئی ہیں میں کیسے واق کرنے کا مصطب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس لازمی طور پر کوئی پارک ہو کوئی میدان ہو کوئی روڈ ہو یہ ضروری نہیں یہ تمام سے مصطب یہ ہے کہ آپ نے ایک محسوس ٹائن اپنے جسم کو حرکت دے گئی ہے اور وہ حرکت جو ہے وہ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے یقینی طور پر گھر میں ایک کمزہ بھی موجود ہے آپ اس میں بھی واقع کر سکتے ہیں ہم انتوبے ایسے تمام لوگوں کو جو کیا کرتے ہیں سردیوں کے موسم میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہوا اگیس واقع نہ کریں سخت سردی میں واقع نہ کریں سخت گرمی میں واقع نہ کریں موسم کی جو تبدیل ہو رہا اس وقت واقع نہ کریں کیونکہ اس مہد جب فیزیولوجیکل چینجز آتی ہیں تو وہ مریض کو یہ عام آدمی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں اگر آپ کے بعد گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ کمرے میں واقع کریں اس میں آئے سردہ سلو واقع کرنے کے بعد پانچ منٹ سلو واقع کریں اور پانچ منٹ آخر میں سلو واقع کریں یعنی پانچ منٹ وارمہ پر سٹیج ہوگا پانچ منٹ پول ڈاؤن سٹیج ہوگا آخری اور بیچ میں تیس سے پہتیس منٹ جو ہے وہ برس واقع کریں ایسا جسا نے سیجی سے چلا جاتا ہے اس کے لئے آپ گھر میں کوئی بھی جگہ مخصوص کر سکتے ہیں اس میں آپ پروپرلی واقع کر سکتے ہیں یہ آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے میں نے کسی ویڈیو میں پہلے بتایا تھا کہ آپ کے لئے ایک سو پچاس منٹ پر ویک برس واقع کی ضرورت ہے یا اگر آپ رننگ کرتے ہیں تو آپ 75 مینٹ پر ویک کرتے ہیں رننگ تو وہ آپ کے لئے کافی ہے ایسا جی کیجئے گا اگر آپ نہیں چاہتے کہ بھاری بات کرتے تو آپ یہ یہاں نہ کیے کہ آپ میں مناسب کپڑے پہنے ہوئے ہو آپ سردی میں نکل لیں تو آپ کے سردی ہے تو اس میں آپ مناسب کپڑے پہنے تاکہ آپ کو ٹھڑ نہ لگے اور آپ انہوں سان نہ پہنچے یاد رکھیے کہ سردیوں کے موسم میں پوری جسم کی جو رگیں وہ سکڑ جاتی ہے اس کے سکڑنے سے بڑھتا ہے اور اس سے سکڑنے سے انجانہ بھی بڑھ سکتا ہے اس سے سکڑنے سے دواغ کی رگوں میں مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ دھانے شکے گا کہ آپ جب سردی میں نکل لیں تو پوری احتیاط کے ساتھ نکلیں گے اور اس کے ساتھ اوائٹ کر سکتے ہیں اگر بہت ساردی ہے تو ایک آج دن آپ اوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل اوائٹ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں کوئی اور اگر معلومات آپ نے لینی ہے تو کمیٹ سیکشن میں لکھئے تاکہ میں اس کو آپ کو جواب دے سکتا ہوں السلام علیکم منظر اللہ